بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشن بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مقاطب ہوں جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے قمر بنی حاشم علامہ سید زشان حیدر جوادی نے اس کتاب کی تصنیف کی ہے اور بہترین کتاب ہے یہاں اس کو پڑھتے ہوئے اور بہت سارے مطالب کو سمجھتے ہوئے ہم پیج نمبر 329 پر آ چکے ہیں جہاں پر ہیڈنگ ہے سقائی کربلا کی تاریخ میں حضرت عباس علیہ السلام کے کارہائے نمائیہ میں سب سے اہم کارنامہ سقائی کا ہے بلکہ بعض حضرات علماء کی نظر میں یہی آپ کا واحد کارنامہ ہے جس میں آپ کو مکمل انفرادی حیثیت حاصل ہے اور کوئی دوسرا آپ کا شریک نہیں ہے سقائیت کی تحقیق کے لیے ان تمام روایات کا جائزہ لینا پڑے گا جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں اور ان میں کسی نہ کسی نہج سے سقائی کا ذکر کیا گیا ہے قطیب آزم مولانا سید غلام اسکری تاب جاہ قبلہ نے اپنی کتاب پیاس میں نہایت درجہ تفصیلی بحث کی ہے جس کے بعد کسی تفصیل کی زورت نہیں رہ جاتی ہے موصوف کے بعد اس تنتاجات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جس بیدہ ریزی سے آپ نے روایات کو ملاحظہ کیا ہے اور جس اقلاص کے ساتھ تاریخی مندرجات پر بحث کی ہے کم از کم موضوع آب و اتش پر کسی اور نے یہ زہمت نہیں کی ہے اور آپ کا کارنامہ صرف اردو زبان والوں کے لیے نہیں بلکہ دیگر زبانوں کے مصنفیر اور مولفین کے لیے بھی چشم راہ ہے پیج نمبر تھری تھرٹی ان روایات میں چند باتیں قابلے لحاظ ہیں نمبر ون سقائی کی ضرورت نمبر ٹو سقائی کی حقیقت نمبر تھری سقائی کی ازباب نمبر فور سقائی کی اہمیت نمبر فائف سقائی کی تاریخ اب ہیڈنگ ہے سقائی کی ضرورت لکھتے ہیں مولانا صاحب یہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تاریخ کسی بات کی شہرت اس کے غیر معمولی حالات اور ازباب کی بنا پر دیا کرتی ہے مطابق معمول حالات بات کی اہمیت کو کم کر دیا کرتے ہیں اور غیر معمولی حالات مسئلہ کی اہمیت کو دوچند کر دیا کرتے ہیں تاریخ کربلا میں حضرت ابباس کی سقائی کی اہمیت اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے مراد عمومی حالات میں پانی لاکر بچوں کو پلا دینا نہیں ہے جیسا کہ مام حسین علیہ السلام کے بے پناہ قومی اور سماجی احسانات میں تاریخ نے دشکرِ حور کو سہراب کرنے کا تذکرہ نہایتی شدومت سے کیا ہے جس بات کا ثبوت ہے کہ جن حالات اور جن مسالے کے تحت آپ نے یہ احسان فرمایا ہے وہ ایک غیر معمولی عمر ہے اور ایسے حالات میں دنیا کا کوئی دوسرا انسان اپنے مقالب کے ساتھ ایسا احسان نہیں کر سکتا پیج نمبر تری تھرٹی ون اسی طرح حضرت ابباس علیہ السلام کی سقائی کا امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ نے صرف دریا سے پانی لاکر یا مشکیزہ کا دہانہ کھول کر بچوں کو سہراب نہیں کر دیا ہے بلکہ اس راہ میں غیر معمولی طور پر بے پناہ رحمات و زہمات و مشکلات کا سامنا کیا ہے اب یہ مشکلات نتیجہ خیز ثابت ہوئیں یا نہیں یہ تصویر کا دوسرا روک ہے اور یہی وہ روک ہیں جہاں سقائی کا سلسلہ بندشے آپ سے مل جاتا ہے اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کربلا میں بندشے آپ کا کیا ماحول تھا اور حضرت ابباس علیہ السلام نے کن حالات میں اقدام کیا تھا اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس قدر پانی اپنے ہمراہ سفر میں لیے ہوئے تھے اس کا بیشتر حصہ حضرت اس کا بیشتر حصہ ہور کے سہراب کرنے میں سرف کر چکے تھے اور فرات پر قبضہ کرنے کے بعد کوئی وجہ نہیں تھی کہ ظاہری حالات کے تحت اصاب امام حسین علیہ السلام جمعے آپ پر کوئی زور دیتے فرات کے کنارے سے خیمے بھی کسی مسالحت اور مفامہت کی بنا پر نہیں ہٹائے گئے یہ پانی کا مکمل انتظام کر لیا جاتا بلکہ یزیدی لشکر نے اپنے امیر کے حکم کا اترام کرتے ہوئے بجوز خیمے کو ہٹایا اور امام حسین علیہ السلام نے اس لحے عمر کی آخری کوشش کو جاری رکھنے کے لیے اس جبر کو بجبر اچھا بلکہ یزیدی لشکر نے اپنے امیر کے حکم کا اترام کرتے ہوئے بجبر خیموں کو ہٹایا اور امام حسین علیہ السلام نے اس لحے عمر کی آخری کوشش کو جاری رکھنے کے لیے اس جبر کو برداشت کر لیا جس کے بعد اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ امام مظلوم اپنے ہمرا پانی کا کافی زخیرہ لے کر دریہ کا کنارہ چھوڑتے اور جو پانی کی مقدار ایک ہزار کے رسالے کو سہراب کر سکتی تھی وہ دو چار دن کے لیے اپنے ساتھیوں کے واسطے بھی کافی ہو جاتی اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر نے بھی قیام حسینی کو عام چنگی تدابیر کے تحت نہیں ٹہرایا کہ وہ جگہ میدان کارزار بننے کے لیے زیادہ مناسب اور سازگار ہو بلکہ اس کے پیچھے بھی ابن زیاد کا یہ ابتدائی فرمان تھا پیج نمبر تھری تھرٹی ٹو لَا تُنَّزِّلَهُ إِلَّا بِالْعَرَائِ فِي غَيْرِ خُزْرٍ وَعَلَى غَيْرِ مَاعِن تبری کامل ابو الفدا الاخبار التوال وغیرہ میں یہ پایا جاتا ہے یہاں پر اس کا اردور ترجمہ نہیں دیا انہوں نے جس کے بعد اس کا کوئی بھی امکان نہیں رہ جاتا کہ ہرکہ لشکر اصحاب امام کو پانی لے کر دریا کا کنارہ چھوڑنے کا اختیار دے دے اس کی تمام تر کوشش یہی ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام بے آب ہو گیا منزل پر رہے اور ان کے ہمرا پانی بھی نہ رہنے پائے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ابن زیاد نے اپنے فرمان میں یہ فقرہ میدان جنگ کی تائینی کے لیے نہیں استعمال کیا تھا بلکہ اس کا مقصد بھی روزے اول سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کو پیاس کی مصیبت میں مبتلا کرنا تھا اس کا سبب قتل عثمان کا انتقام ہو جیسا کہ بعض مورقین نے نقل کیا ہے یا جنگی حالات میں اپنے حریب کو پیاس سے حلاک کر دینا ہو جیسا کہ دیگر مورقین نے نقل کیا ہے اور خطیبِ آزم نے ثابت کیا ہے یہ بہرحال مسلم ہے کہ ابن زیاد کے پیش نظر روزے اول سے امام حسین علیہ السلام کو پیاسا رکھنا تھا اس کے بعد یہ اعتمال ناممکن ہے کہ ہر بے آب ہو گیا سہرہ میں قیام کرنے پر مجبور کرنے کے باوجود یہ اجازت دے دے بے آب ہو گیا مقام پر رہیں لیکن آپ کے خیام میں پانی برابر جاتا رہے یہ تصور تاریخ سے انتہائی قفلت اور حالات کے سلسلے میں کمال بے بصیرتی کا نتیجہ ہے ابن زیاد کے عبددائی فرمان کے بعد بندشہ آپ کی تاریخ کا متعین کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے پیج نمبر 33 حیرت ان مورقین پر ہے جو ابن زیاد کے اس فقرے فقرے کو نقل کرنے کے بعد بھی یہ سوچتے ہیں کہ پانی بہ آسانی یا بددشواری قیام حسینی تک آتا رہا جنگی حالات سے ادنا واقفیت رکھنے والے بھی یہ جانتے ہیں کہ کوئی دشمن اپنے حریف کو مقصد کے خلاف ادنا سہولت دینے پر بھی راضی نہیں ہو سکتا اور حکم ابن زیاد سے اتنا بڑا قدم اقدام اور کرنے والا حول کسی بھی قیمت پر اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ قیام حسینی تک پانی پہنچتا رہے اور امام حسین علیہ السلام کے بچے سہراب ہوتے رہیں ایسے حالات میں تو بندش آپ کا ابن ساتھ کی طرف منصوب کرنا بھی ایک صالحہ کا نتیجہ ہے ورنہ حقیقت آمر یہی ہے کہ یہ فرض سب سے پہلے اپنے امکان بھر ہرنے انجام دیا ہے اس کے بعد جب خیمے فراد سے ہٹ گئے تو مقصد کی محافظ فوج نے مسئلے کو اور بھی دشوار تر بنا دیا اور پانی مکمل طور پر روک دیا ابن ساتھ کا حکم مکمل طور سے پانی پر پابندی آئیت کرنا تھا اور یہ کام اس نے تیسری محرم کو کربلا میں بھارت ہوتے ہی انجام دے دیا دنیا کا عام دستور ہے کہ محافظت کا اتمام کی بلندی اور اس کی اہمیت کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے ابن ساتھ کی نظر میں بندش آپ کا مسئلہ صرف جنگی مسئلہ ہوتا تو شاید مسالحت کی گفتگو کے باقی رہنے تک پانی پر پابندی آئیت نہ کی جاتی لیکن یہاں ایک طرف امیر کی مرضی ہے دوسری طرف قتل عثمان کا انتقام اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں ازباب کسی جنگ و جدل کے تابع نہیں ہیں ان کے لئے ہر امکانی سختی ضروری ہے چاہے لڑائی کے جملہ امکانات ختم ہو جائیں مسئلہ بیعت اس سے معصوہ ہے کہ بیعت کے طلبگار کی آخری کوشش یہ تھی کہ امام حسین کو ایسے حالات میں مبتلا کر دیا جائے کہ یہ مسائب سے گھبرا کر بیعت پر آمادہ ہو جائیں اور اس اہم مقصد کے لئے جتنے سخت مشکلات ممکن ہو ان کے پیدا کرنے میں کوئی کوتا ہی نہ کی جائے پیج نمبر تری تھرٹی فور حاکم کی رضابندی قتل عثمان کا انتقام بیعت کی طلب اور اس پر جنگی تدابیر کا اضافہ یہ متعدد محرکات ہیں جن کے بعد فوج دشمن کی طرف سے کسی فوج دشمن کی طرف سے کسی سہولت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور ہر امکانی سختی کا تصور مطابق حقیقت ہے چاہے اس کا کوئی تاریخی ثبوت فراہم نہ بھی کیا جائے جنگ کے دشوار ترین حالات کو پیش نظر رکھنے کے بعد خولی اور ابن زیاد کے خطوط میں اس لفظ کا تجزیہ کرنا ضروری ہے کہ خولی نے ابن زیاد کے طرز عمل کے جنگی اعتبار سے نرمی کا احساس کر کے ابن زیاد کو اطلاع دی میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں اس کا جو اس نے لکھا تھا امیر عمر بن سعاد ہر شب باہر نکل کر دیر دیر تک خسین علیہ السلام سے باتیں کرتا رہتا ہے اور اس کا طرز عمل یہ خولی نے خط لکھا ہے ابن زیاد کو شروع کر رہا ہے امیر کے نام سے پھر لکھتا ہے عمر بن سعاد ہر شب باہر نکل کر دیر دیر تک خسین علیہ السلام سے باتیں کرتا رہتا ہے اور اس کا طرز عمل خسین علیہ السلام کے بارے میں نرمی اور مہربانی کا ہے بہتر ہے کہ تو اسے معذول کر کے مجھے سردار بنا دے میں تیرے حکم کی مکمل اطاعت کروں گا اور خسین علیہ السلام کے مسئلے کو صاف کر دوں گا اب ابن زیاد نے اس کے جواب میں ابن سعاد کو یہ تنبیہی خط لکھا ابن سعاد مجھے خبر ملی ہے کہ تو ہر شب میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دیر دیر تک باتیں کرتا ہے لہٰذا میرا خط پڑتے ہی ان سے کہہ دے کہ میرا حکم مان لیں اور اگر میری اطاعت نہ کریں تو انہیں پانی سے روک دے میں نے اس پانی کو یہودوں نصارہ تک کے لئے حلال کر دیا ہے اور حسین اور ان کے گھر والوں پر حرام کر دیا ہے حسین اور ان کے اصاب اور وہ اسی طرح پانی کا ایک قطرہ نہ پینے پائیں جس طرح عثمان کو پانی نہیں دیا گیا تھا حوالہ جات یہاں پہ کتابوں کے جو لکھے ہیں وہ قتل عثمان کے انتقام کی تحریک شامی پروپگنڈے کی آخری کڑی ہے کہ ایک مرتبہ پھر عزت علی علیہ السلام پر خون عثمان لگا دیا جائے اور یہ ثابت کر دیا جائے کہ عثمان کے لئے بندش حاب میں حضرت علی علیہ السلام ہی کہا تھا جبکہ تاریخ کا صاف راپ ہے کہ محاصرے کے دوران عثمان کے لئے امیر المومنین ہی نے پانی پرام کیا تھا اور وسیلہ امام حسن اور امام حسین ہی کو بنایا تھا لیکن پروپگنڈے کو حق اور باطل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کی بنیادیں راستگوئی اور راستبازی پر نہیں ہوتی اس کے لئے جھوٹ پہلی شرط ہے اور جھوٹ کے بغیر سیاسی پروپگنڈے کامیاب نہیں ہو سکتے پیج نمبر تری ترٹی سکس حیرت مورک تبری پر ہے کہ اس سے واقعات کی حقیقت معلوم ہے اور اس نے اس مقام پر کوئی تفسرہ نہیں کیا مورک صرف واقعہ نگار نہیں ہوتا اور تاریخ کی کتاب کوئی روزنامہ یا اکبار نہیں ہوتی یہ واقعات جن کے تون نقل کر دیے جائیں اور ان پر کوئی رائے بھی نہ دی جائے تاریخ واقعات کے تسلسل کا نام ہے اور مورک کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نہایت درجہ دیانت داری کے ساتھ گڑیوں کو ملاتا رہے تبری کا فرض تھا کہ وہ طالب علم کے ذہن کے اس نکتے کی طرف متوجہ کر دیتا کہ محمد حسین علیہ السلام پر یہ انظام سراسر غلط تھا اور حضرت کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا اس طرح بہت سے واقعات مرتب کرنے میں سہولت ہوتی اور بے شمار غلط فہمیاں ظاہل ہو جاتی لیکن تعصب اور نمک خواری ان راہوں میں حائل ہو جایا کرتی ہے تاریخی مسائل سے قطع نظر اور یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے کہ خولی نے ابن زیاد کے خط میں لفظ کل لیلیلتہ استعمال کیا ہے اور ابن زیاد نے بھی اپنے جواب میں اس لفظ کی تقرار کی ہے عربی اور اردو دونوں کے محورات کے ادبار سے کل لیلتہ اور ہر شب کا استعمال ایسے ہی مقامات پر ہوتا ہے جہاں واقعہ دس بیس دن تک برابر پیش آتا رہتا ہے دو چار چھ دن تک پیش آنے والے واقعے کے لیے اتنی شدت سے ہر شب کا لفظ استعمال نہیں ہوتا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خولی نے یہ خط آشور محرم کے بعد لکھا ہے اور ابن زیاد کا یہ جواب چودہ یا پندرہ محرم کو آیا ہے نہیں ہرگز نہیں پیج نمبر 33 پھر خولی نے ان حالات کا جائزہ کب لیا اور کتنی راتوں میں ابن سعاد اور امام حسین علیہ السلام کی باتوں کا مشاہدہ کیا کہ اتنی شدید شکایت کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ابن سعاد کا برخواست ہو جانا ہی ضروری ہے اس سوال کا تجزیہ کرنے کیلئے چند نقاط کا پیش کرنا ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ کربلا کے حالات دنیا کے دوسری جنگی حالات کی طرح پرسکون حالات سے قطعی مختلف تھے اتمنانی حالات میں جو دو چار دن دو چار دس دن کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور جنگی حالات میں دو چار لمحے بھی فیصلہ کن ثابت ہو جایا کرتے ہیں جے جائے کا ایک دو دن یا ایک دو راتیں حالات کا کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ دوسری مہرم کوئی محمد حسین علیہ السلام سرزمین کربلا پر وارد ہوئے اور اسی دن ہور نے ابن زیاد کو اطلاع دے دی شب میں ابن سعد نے اپنے انجام کار کے بارے میں فیصلہ کر لیا اور صبح ہوتے ہوئے کوفہ سے کربلا کے لئے روانہ ہو گیا کربلا پہنچنے کے بعد بھی کسی مزید گفتگو کے بغیر قیموں کے ہٹانے کا سوال اٹھا دیا گیا اور فوجوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا شمر کربلا آیا اور کوفہ واپس بھی گیا فوجی انتظامات کا جائزہ بھی لیا اور دوبارہ واپس بھی آیا اور دسویں مہرم تک یہ سارا قصہ تمام بھی ہو گیا آٹھ دن کے اندر متعدد بار نامہ و پیام کا آنا جانا نامہ بروں کی دور دھوپ لشکروں کی مسلسل آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگی حالات عام حالات سے قطعی مختلف تھے اور کام نہائے انتہائی تیز رفتاری سے ہو رہا تھا پیچ نمبر 338 دوسری بات یہ ہے کہ خولی خود بھی ابن ساتھ کا مخلص نہیں تھا وہ اپنے کو سرداری لشکر کا اہل سمجھنے کی بنا پر قطعی طور پر اس کا حریف تھا صرف حالات کی مجبوری نے اکلشکر کی سرداری پر قنات کرنے پر آمادہ کیا تھا ورنہ اس کا قطعی خیال یہی تھا کہ میں پوری فوج کی کمال سمالنے کا اہل ہوں اور امیر وقی مرضی کی تکمیل کے لیے جس قدر میں سزاوار ہوں کوئی دوسرا نہیں ہے ایسے حالات میں ایک رات کے بعد دوسری رات کہا جانا اور اس کا بھی گفتگو میں گزر جانا خولی کے لیے سال دو سال سے کسی طرح کم نہ تھا شوق ریاست ایک اکلمہ کو برسوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور جذبہ حکومت ہر لحظہ کو نہ ٹلنے والا زمانہ بنایا کرتا ہے یہ تصور انتہائی غلط ہے کہ یہ واقعہ متعدد دنوں میں پیش آیا اس کے لیے تو ایک دو دن کا گزر جانا بھی بہت ہے جس کا ایک تاریخی ثبوت یہ بھی ہے کہ شمر کربلا میں دو مرتبہ وارد ہوا ایک مرتبہ کربلا آیا اور پھر کوفہ واپس گیا اور نو محرم کو دوبارہ وارد زرزمین کربلا ہو گیا سیاسی بصیرت اور جنگی حالات پر گہری نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ خولی کی طرح شمر کے دل میں بھی جذبہ ریاست و حکومت کربٹیں بدل رہا تھا اس نے حالات کو زیادہ گہری نظروں سے دیکھا تھا اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ ابن سعاد کو برخواست کرانے کے لئے خط و کتابت کافی نہیں ہے یہ خولی نادان ہے کہ اتنے بڑے اقدام کے لئے خط و کتابت کر رہا ہے اس کے لئے بہترین طریقہ حاکم سے براہ راست ملاقات اور اسے حالات کی نزاکت کی طرف متوجہ کرنا ہے پیج نمبر 339 اور عجب نہیں کہ خولی کے پیغام کی تلاحی شمر کے لئے محرک محرک واقع ہوئی ہو اور اس نے خولی کی شکایت کام کر گئی اور ابن زیاد اس کے بہکائے میں آ گیا تو ریاست ابن زیاد سے نکل کر خولی کی طرف منتقل ہو جائے گی اور میں سردار لشکر ہی رہ جاؤں گا چنانچہ اس نے حالات کا جائزہ لیتی ہی فوراں کفہ کا رخ کیا اور ابن زیاد کو اس انداز سے حالات سمجھ جائے کہ خولی کے کلام کی تائید بھی ہو گئی اور ابن زیاد جس نے خولی کے جواب میں صرف سختی کا ذکر کیا تھا شمر کے جواب میں ابن ساتھ کو یہ پیغام بھی بھیجا کہ اگر ایسا برطاؤ نہیں کر سکتا تو ریاست لشکر سے ریاست لشکر سے الگ ہو جاؤ اور فوج کی کمان شمر کے حوالے کر دے ایسے ولولہ انگیز ماحول میں جہاں چاروں طرف ریاست و قیادت کے لیے دوادوش ہو رہی ہو ہر بڑا سردار خواب دیکھ رہا ہوں حالات کی تیز رفتاری کا اندازہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور ہر سردار لشکر کے لیے عظیم امکان ہے کہ حکومت وقت کی نگاہ میں محبوب بننے کے لیے حالات کو بد سے بتر بنا دے اور جس قدر سختی ممکن ہو امام حسین علیہ السلام اور ان کے حساب کے ساتھ رواہ رکھے اس کے بعد تبری کی یہ روایت قابل توجہ ہے تبری مقتل ابو محبوب اردو ترجمہ میں بیان کر رہی ہوں پیج نمبر 340 پر ہے ابن سعید نے عمرو بن حجاج کو اب یہ اردو اس کا ترجمہ ہے جو کہ تبری کی روایت ہے اس کا ابن سعید نے عمرو بن حجاج کو پانچ سو سواروں کے ساتھ دریہ پر بھیج دیا کہ امام حسین علیہ السلام ان کے حساب اور پانی کے درمیان ہائل ہو جائیں اور ان لوگوں کو ایک قطرہ پانی نہ پینے دیں یہ باقیہ شہادت سے تین دن پہلے کا ہے حالات کی تیز رفتاری کے پیش نظر اگر ابن سعید کا دوسرا خط پانچمی محرم کو بھی آیا ہے تو عمرو بن الحاج کے پہلے کی تاریخ بھی وہی ہے اور تبری کا یہ اجتحاد کہ یہ باقیہ شہادت سے تین دن پہلے یعنی ساتمی آٹمی محرم کہے قطن اشتباہ ہے تبری نے حالات کا اندازہ تو کیا ہے کہ تیسری محرم کو ابن سعید وارد ہوا پین دن مسلسل امام حسین سے گفتگو کرتا رہا چوتھے دن خولی نے شکایت نامہ لکھا پانچمیں دن جواب آیا اور ابن سعید نے فراد پر پہلے بٹا دیئے حالات کے یہ اندازہ قطن بائی دس خیاس ہے جب حکومت کی مشینری اتنی تیزی سے کام کر رہی ہو کہ بقول مورقین دوسری محرم کو امام حسین کے وارد ہونے کے بعد تیسری محرم تک خد بھی آ گیا ہو اور کوفہ میں اجتماع بھی ہو گیا ہو اور ابن سعید کو روانہ بھی کر دیا ہو تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ حکومت حالات سے غافل ہو کر چار دن تک صرف خولی کے شکایت نامے کا انتظار کرے اور اس کے بعد کوئی دوسرا قدم اٹھائے یہ بات عام حالات میں بھی درست نہیں ہے چے جائے کا ایسے شدید حالات میں جہاں ہر شخص پر جذبہ ریاست کے ساتھ حصول انام کا بھوت سوار ہو اور کسی آدمی کی فکر میں سنجید کی اور ضمیر میں زندگی باقی نہ رہ گئی ہو اب ہم آ جاتے ہیں پیچ جسے صاف ظاہر حالات کے تجزیہ نے صاف واضح کر دیا ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دینے کا حکم ابتدائی طور پر حر ہی کو دیا گیا ہے اور ابن ساتھ نے کربلا پہنچ کر عرص مقصد کی تکمیل کر دی ہے دو ایک روز کے بعد فرات پر باقاعدہ پہرے بٹھا دیے گئے اور یہ واقعہ کسی قیمت پر بھی سات محرم تک نہیں ٹل سکا اس سے بالاتر مسئلہ یہ ہے کہ مکمل پہرے سے پہلے بھی خیام حسینی میں پانی کا کوئی امکان نہیں تھا ابن زیاد کا ابتدائی فرمان موجود تھا انتقام خون عثمان اور یہ نام ممکن تھا کہ خیام حسینی میں خون ریزی کے بغیر پانی کا کوئی قطرہ پہنچ جائے فرق صرف یہ تھا کہ نہر پر پہرے کے بعد مقابلہ بعض ذابطہ طور پر دریہ کے نگاہبانوں سے ہوتا اور اس کے پہلے پوری فوج سے مقابلہ ناگزیز تھا فرات ختم ہو چکا ہے اور دریہ سے پانی کا کوئی قطرہ نہیں گیا ہے اب قیام حسینی میں پیاس کی شدت ہوگی اور اسحاب حسین دریہ کا رکھ کرنے پر مجبور ہوں گے پیج نمبر تری فورٹی ٹو بہتر یہ کہ کسی بھی ایسے اقدام سے پہلے دریہ پر پہلے بٹھا دیا جائے تاکہ اصحاب امام اس طرف آنے کا ارادہ نہ کریں اس طرح جنگ کی نوبت بھی نہ آئے گی اور پیاس کی شدت بھی باقی رہ جائے گی امام مظلوم علیہ السلام کسی بھی قیمت پر جنگ کی ابتدار نہ کر سکتے تھے آپ روز اول سے انتمام امکانات کی صحیح فرمارے تھے جن سے جنگ کا قطرہ نہ ٹل سکے تو کم اس کم رسول کی وارث پر پہل کرنے کا الزام بھی نہ ہے اس لئے آپ کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ دریا کے علاوہ کسی اور جہد سے پانی کا انتظام فرمائے بعض تاریخ و مقاتل میں امام دشمن کو باقبر کر دینا چاہتے تھے کہ دریا پر قبضہ ہماری بے کسی اور بے چارگی کی دلیل نہیں ہے ہماری ٹھوکر میں تین طاقت موجود ہے کہ ایک اشارے پر چشمہ جاری ہو سکتا ہے قوت اعجاز کا مظاہرہ امتحان کے مراحل پر اثر انداز نہیں ہو سکتا امام وقی ذمہ داریاں دونوں باتوں سے متعلق ہوتی ہے اس کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ منزل ابتلا اور امتحان میں آخری وقت تک سبر کرتا رہے اور دوسری ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ درمیان میں ایسے حالات بھی پیش کرتا رہے جس سے امامت مجرونہ ہو اور دشمن کو بے کسی کا الزام لگانے کا موقع نہ ملے تاریخ اسلام گواہ ہے کہ شمون یہودی کے دروازے پر قرض لینے والے علی علیہ السلام ہی نے مٹی کی دیوار کو سونے کا بنا دیا تھا اور یہ علی علیہ السلام کا یہ کردار آواز دے رہا تھا کہ منزل امتحان بشریت میں قرض لینا لازم ہے لیکن منزل اظہار کمال امامت میں دیوار کو سونے میں تبدیل کر دینا بھی ضروری ہے پیج نمبر 343 امام حسین کربلا میں انہی دونوں منزلوں سے گزر رہے تھے آپ ایک طرف اپنی قوت اجاز کا مظاہرہ کر رہے تھے اور دوسری طرف عبدیت کی امتحان گاہ میں سبر سے بات کا اظہار فرما رہے تھے ابتدائی منزلوں میں چشمہ کے جاری کرنے کی ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے دشمنوں کو بھی باخبر کر دینا چاہتے تھے کہ ہم امام وقت وارث رسول اور جانشین تھہدر کررار ہیں ہماری انگلیوں میں زور شق القمر ہے اور ہمارے اشاروں میں قوت رد شام سے ہم منزل امتحان میں ان طاقتوں کا اظہار نہیں کرتے یہ چشمہ آج ضرور جاری ہو گیا ہے لیکن آج کے بعد یہ نظر نہیں آئے چشمہ کا بعد تک رہ جاتا جس طرح چشمہ زمزم آج تک باقی ہے لیکن یہ اختام صرف امام کی قوت اجاز کے مظاہرے کیلئے کیا تھا اس کے بعد اس کا نام و نشان تک نظر نہیں آئے گا چشمہ جاری ہونے کی تاریخ کیا ہے اس کی نشاندہی تاریخ کے بیانات سے مشکل ہے اور مسئلہ تاریخی اشتناج سے متعلق ہے اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی تعلق بندش آپ سے نہیں ہے یہ شدت اتش کا نتیجہ ہے اور شدت اتش کا کوئی ربط بندش آپ سے نہیں ہے پیج نمبر 344 اس کا سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا فراد سے ہٹ جانے کے بعد بشمن کے مسنوب منصوب تشنگی کی روشنی میں یہ فیصلہ بہت آسان ہے کہ یہ واقعہ چوتھی یا پانچویں محرم سے آگے کا نہیں ہے اور ان تاریخوں میں شدت اتش کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا عرب کی تپتی ہوئی زمین پر سہرائے بیاب ہو گیا میں دریہ سے دور رہنے والے قافلے کی پیاس کا کیا علم ہوگا اس کا اندازہ آگ برساتی ہوئی دھوپ سے ہوگا خیموں میں مشکیزوں کے پانی سے نہیں حالات کربلا کے متعلقے سے یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عباس کی سقائی کا کوئی تعلق پانی پلانے امام حسین اور ان کے اصحاب کے سلسلے میں صرف کی تھی نازک سے نازک ترین حالات میں اتنی کوششوں کا جاری رکھنا حضرت عباس علیہ السلام جیسے وفادار کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ صرف ساقی کوثر کے لال کا کلیجہ تھا کہ اپنے آخری امکان تک بچوں کی تشنگی کو رفع کرنے کا خیال اپنے سینے سے لگائے رہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی اس ذمہ داری سے غافل نہ ہو سکے پیج نمبر تری فورٹی فائی سقائی کے اسباب تاریخ ادوار سے جناب عباس کی سقائی میں دو چیزوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے نمبر وان تری سے پانی لانا نمبر دو کوان کھودنا مقاتل نے دونوں واقعات کو کسی قدر تفصیل سے درج کیا ہے لیکن اس نتائج کی منزل میں اکثر حضرات نے قدیم مفروض زیاد کی حدوں سے قدم آگے مفروضات کی حدوں سے قدم آگے نہیں بڑھائے ہیں وہاں کھودنے کے بارے میں تاریخ میں دو عبارت ملتی ہیں ایک عبارت ناسقل تواری کی ہے چون شب نہم چون شب نہم محرم بپا یان رسید و صفید صبح برومی یہ فارسی میں انہوں نے لکھا ہے اور اس کے بعد مختل ابو مقنف میں یہ واقعہ ان الفاظ میں درج ہے وہ بھی فارسی یا عربی میں موجود ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب امام حسین اور ان کے اصحاب اور پیاس کا غلبہ ہوا اور ان لوگوں نے محم حسین سے شکایت کی تو آپ نے اپنے بھائی عباس کو بلا کر فرمایا اپنے گھروانوں کے ساتھ لے کر کا تذکرہ کیا ہے اور ابو مخنف کی بارت میں سے پہلے بیت کا ذکر ہے اس کے علاوہ کوئی قابل ذکر فرق موجود نہیں ہے جزوی فرق یہ ہے کہ ابو مخنف نے کوئن کا انجام بھی درج کیا اور ناسخ نے سے نظر انداز کر دیا ہے بعض کتابوں میں ایک سے زیادہ کوئن کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نے چار کوئن کھو دے لیکن کسی ایک سے بھی پانی فراہم نہ ہو سکا اس لیے کہ جب بھی کوئی کوئن تیار ہوتا تو لشکر ابن ساد والے آ کر بند کر دیا کرتے تھے یہ بات شدت مسائب کی تصویر کشی کے لیے تو بہت اہم ہے لیکن حالات کے پیش نظر کسی طرح قرین قیاس نہیں ہے اولا تو کسی ایسی جگہ پر کون کھو نہ جہاں تک فوج دشمن کی رسائی کا امکان ہو خلاف مسلح تھے ثانی ایک مرتبہ ایسی ناکام ایسی صحیح کے ناکام ہو جانے کے بعد دوبارہ پھر کسی خطرے کی جگہ پر زہمت کرنا قرین قیاس نہیں ہے سہرائے بےابو گیا میں چار چار کوئیں کھوڑنا تو یہ آسان کام نہیں ہے جو چند ساتھوں میں انجام پا سکے دوسری عبارت بھی ناصق ہی کی ہے جس میں ابن زیاد کا وہ درج کیا ہے جو اس نے ابن ساتھ کے نام پر لکھا ہے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین برابر کوئیں کھود رہے ہیں اور اپنے عصاب سمیت پانی پھی رہے ہیں نہازہ میرہ خط پاتے ہی انہیں کوئیں کھود دے اور ان پر سختی کر انہیں اتنا موقع نہ ملے کہ پانی کا مزہ چک سکے ان کے ساتھ جو برطاؤ کر جو وہ برطاؤ کر جو اسمان کے ساتھ کیا گیا تھا پیج نمبر 348 ابن زیاد کے اس خط سے حضیل نتائج برامت ہوتے ہیں نمبر ایک فرمان کا تعلق غیبی چشمے سے نہیں بلکہ کواں کھودنے سے ہے باز زرباب کتب نے پانی پینے کا ذکر دیکھ اس غیبی چشمے پر منطبق کیا دیا ہے حالانکہ اس کا کوئی تعلق اس چشمے سے نہیں ہے اور نہ اس سے منع کرنے کا کوئی امکان ہے نمبر دو اس خط میں کواں کھودنے کے ساتھ پانی پینے کا بھی ذکر موجود ہے ذکر میں تلہ دی گئی ہے نمبر چار فوج دشمن کے کوئوں کو بند کر دینے کی روایت قطن قرین قیاس نہیں ہے ایسا ہوتا تو ابن زیاد کے خط کا موضوع ہی نہ پیدا ہوتا ناسخ جیسے محرقین نے ان تمام زہمات کو آٹھویں اور نوی محرم سے متعلق کیا ہے اور مقنف کی روایت یہ ضرور اشارہ کر رہی ہے کہ یہ واقعہ شدت اتش کے بعد پیش آیا ہے لیکن سابق میں واضح کیا جا چکا ہے کہ شدت اتش بندش آپ کے علاوہ ایک شئے ہے بندش آپ کا ایک وقت مہین ہے لیکن شدت اتش کا سلسلہ ورود کربلا کے ساتھ شروع ہو گیا تھا پیش نمبر 349 ابن زیاد کے ختم پانی پینے کا ذکر بھی واضح کر رہا ہے کہ یہ واقعہ ابتدائی تدبیروں سے متعلق ہے جہاں چشمہ بھی برامد ہوا ہے اور کوئیں بھی کھو دے گئے ہیں اس کے بعد جب فوج دشمن نے اس پر بھی پابندی آیت کر دی تو یہ سلسلہ بھی روک دیا گیا اور مزید کوئی تدبیر نہیں کی ان قرائین کے بعد خطیب آزم مولانا سید غلام اسکری کا یہ دعویٰ بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ پانی ملنے کی جملہ روایات کا تعلق ساتھوی محرم کے قبل سے ہے ساتھوی محرم کے بعد پانی کا کوئی قطرہ کسی راہ سے دستیاب نہیں ہو سکا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین نے ظاہری امکانات کی بنا پر کوئی تدبیر نظرانداز نہیں کی اور جیسے جیسے ان تدابیر پر پابندی آئیت ہوتی گئی آپ ان طریقوں کو ترک فرماتے گئے اور آخر کار خیام حسین میں شدت اتش کے سوا کچھ نہ رہ گیا گفتگو کے خاتمے سے پہلے ابن زیاد کی اس بدحواسی کی طرف متوجہ کر دینا بھی ضروری ہے کہ وہ جب بھی پانی کے سلسلے میں کوئی حکم بھیجتا تھا تو اس میں عثمان کے حالات کا حوالہ ضرور حالات کو خابو میں رکھنے کے لیے فوجوں کو قصہ پارینہ سنایا جاتا رہے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کرتی جائے کہ قتل عثمان کی ذمہ داری امام حسین علیہ السلام اور ان کے بزرگوں پر ہے ہمارا مقصد ان سے انہی واقعات کا انتقام لینا ہے اب جسے جسے خونے عثمان سے دلچسپی ہو وہ امام حسین پر سختی کو روا رکھے پیج نمبر 350 یہاں پر ہم آج کی اپنی اس ریڈنگ کو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ تفصیل سے ہم دوبارہ سے اس کی موضوع کو شروع کریں گے اور اس کو اپنی اب جو ہم ریڈنگ کریں گے انشاءاللہ اس میں اس موضوع کو اختتام تک لے جائیں گے انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ